اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو ایک باپ بیٹی کی ایسی کہانی جس کو سننے کے بعد ہر ایک آدمی کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں دوستو حجرت سیدنا عبدالوحاب بن عطا رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے مدینی منورہ کے مسائق نے بتایا کہ حجرت سیدنا عبدالرحمن فرروق رحمت اللہ تعالی بنو عمیہ کے دورے خلافت میں سرحدوں کی حفاجت کے لیے پھراسان گئے آپ کی جوجہی محترمہ امید سے تھی اور آپ کا بیٹا ربیہ ماں کے پیٹ میں تھا آپ رحمت اللہ تعالی اپنی جوجہ کے پاس تیس ہجار دینار چھوڑ کر گئے ستائیس سال بعد آپ رحمت اللہ تعالی جب واپس مدینی منورہ آئے تو آپ رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ میں نیجہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے گھر پہنچ کر نیجے سے دروازہ اندر ڈھکیلا تو حجرت سیدنا ربیہ رحمت اللہ تعالی باہر نکلے جیسے ہی انہوں نے ایک گھڑ سوار سکس کو دیکھا تو بڑے گجبناک انداج میں بولے اے اللہ کے بندے کیا تُو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے حجرت سیدنا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نہیں میں حملہ نہیں کرنا چاہتا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی اجاجت کس نے دی پھر دونوں میں تلکھی کلامی ہونے لگی قریب تھا کہ دونوں آپس میں بھڑ جاتے لیکن ہم سائے بیچ میں آگئے اور لڑائی نہ ہوئی جب حجرت سیدنا مالک بین انس رحمت اللہ تعالی اور دوسری بجرگ حجرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراں چلے آئے لوگ انہیں دیکھ کر خاموس ہو گئے حجرت سیدنا ربیہ رحمت اللہ تعالی نے اس آدمی سے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں حجرت سیدنا فروک رحمت اللہ تعالی نے کہا خدا کی قسم میں بھی تجھے سلطان کی عدالت میں لے جائے بگر نہیں چھوڑوں گا ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجاجت داخل ہوئے اور پھر مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو حجرت سیدنا مالک بین انس رحمت اللہ تعالی نے حجرت عبد الرحمان فروک رحمت اللہ تعالی سے فرمایا اے سیکھ یہ گھر تمہارا نہیں ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میرا نام فروک ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے یہ سن کر آپ کی جو جائے محترمہ جو دروازے کی پیچھے بیٹھی ساری گفتگو سن رہی تھی باہر آئیں اور کہا یہ میرے سوہر ہیں اور ربیہ ان کا بیٹا ہے جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربیہ میرے پیٹ میں تھا یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آکھوں سے خسی کی آسو چھلک پڑے حجرتی سیدنا ابو عبد الرحمان فروک رحمت اللہ تعالی خسی خسی گھر میں داخل ہوئے اور خس ہوتے ہوئے اپنی جو جائے محترمہ سے پوچھا یہ میرا بیٹا ہے انہوں نے فرمایا الحمدللہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا اچھا وہ تیز ہجار دینار کہاں ہیں جو میں چھوڑ کر گیا تھا بی بی نے ارج کی وہ میں نے ایک جگہ دفن کر دیا ہے کچھ دنوں بعد نکال لوں گی پھر حجرتی سیدنا ربیہ رحمت اللہ تعالی مسجد چلے گئے اور اپنے ہلکے دلس میں بیٹھ گئے حجرتی سیدنا مالک بن انس حسن بن جید اور مدینہ شریف کے دوسرے معجج حجرات آپ رحمت اللہ تعالی کے اردگرد بیٹھ گئے پھر آپ رحمت اللہ تعالی در سے حدیث دینے لگے حجرتی سیدنا فروق رحمت اللہ تعالی گھر ہی میں تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی کی جو جہیں محترمہ نے کہا آپ مسجد نبوئی میں جا کر نماز ادا فرمالے چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک ہلکہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے عدب اور توجہوں سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبصورت نوجوان انہیں درس دے رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالی قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لئے جگہ کسادہ کی آپ بیٹھ گئے حجرتی سیدنا ربیہ رحمت اللہ تعالی نے اپنا سر تھوڑا نیچے کر لیا حجرتی سیدنا ابو عبد الرحمان فروق رحمت اللہ تعالی اپنے بیٹے کو پہچان نہ سکے آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں لوگوں نے بتایا یہ ربیہ بن عبد الرحمان ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی بہت خوص ہوئے اور فرمایا اللہ رب العجت نے میرے بیٹے کو کیسا عجیم مرتبہ عطا فرمایا ہے پھر آپ رحمت اللہ تعالی خوصی خوصی گھر تصریف لائے اور اپنی جوجہ سے فرمایا میں نے تمہارے لگتے جگر کو آج ایسے عجیم مرتبے پر فائج دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے آپ کی جوجہ محترمہ نے کہا آپ کو اپنی تیس ہجار دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عجمت آپ رحمت اللہ تعالی نیرساد فرمایا خدا کی قسم مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عجیم نیمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کی جوجہ محترمہ نے کہا تو پھر سنیے میں نے وہ تمام مال تمہارے بیٹے پر خرج کر کے اسے علم دین سکھایا یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا خدا کی قسم تم نے مال جمع نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرج کیا دوستو یہ تھی ایک باپ بیٹی کی کہانی ستائیس سال بعد جب حجرت فروغ گھر آئے تو اپنے بیٹی کی یہ عجمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں